بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد ارفان آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ارفان ٹی وی آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ لوبیا مسالہ کڑی یہ بہت ہی مزدار اور بہت ذائقہ دار بنتا ہے اور بہت ہی غزائے سے برپور ریسی بھی ہے بہت یونیک ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں بس آپ نے اس کو میں طریقہ کے مطابق فالو کرنا ہے جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا یہ وائٹ لوبیا مسالہ بہت ہی مزدار اور بہت ذائقہ دار بنے گا اور جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کی وغیر نہیں رہ سکے گا ابھی آپ جتنی مرضی کوانٹیٹی میں چاہیں بہت آسانی کے ساتھ خود اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف جن چیزوں کے ضرورت ہے ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دیچکی لے لیجئے اور اس کے اندر پانی میں چاہیے ہوگا تقریباً ڈیڑھ لیٹر کے قریب پانی اس کے اندر آپ نے ایٹ کر دینے اور اس پانی کو ہم نے اچھی طرح بوائل کرنا ہے جب اس کے اندر اچھی طرح بوائل آنا شروع ہو جائے تو پھر میں نے لوبیا لیا ہے آدھا کلو پانسو گرام اور اس کو اچھی طرح میں نے واش کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینے اور اس کو آپ نے ابھی فلیم کو اوف کر دینے اور اس کو ریسٹ کے لیے تیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینے تاکہ ہمارا لوبیا اچھی طرح پھول جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اکڑائی لے لیجی اور اس کے اندر آئیل میں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینے جب آئیل تھوڑا سرا میڈیم گرم ہو جائے تو پیاز میں نے لیا ہے دو سو پچاس گرام اس کو لچھے دار میں نے کٹ لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینے اور اچھی طرح آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے تاکہ آئیل کے ساتھ پیاز اچھی طرح مکس ہو جائیں تاکہ اچھی طرح یہ فرائی ہو سکیں بس آپ نے اس کو یہاں تک فرائی کرنا ہے کہ اس کو پر بہت ہی پیارا سارا گولڈن سا کلر آ جائے لسن ادرک کا پیسٹر میں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون اس کی ریسپی آپ کو فان ٹی پی کو پر مل جائے کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا بس اس کو بھی آپ نے دو سے تین مٹ اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ لسن ادرک کا کچھاپن دور ہو جائے اور ذائقہ خوشبوس کے اندر ایڈ ہو سکے میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر آپ نے اس کو سارا کو کوک کرنا ہے پھر اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ اچھی طرح لسن ادرک بھونا جا سکے یہ جلے نہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے بس اچھی طرح آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے بس آپ نے اس کو یہاں تک اس کو بھوننا ہے کہ اس کے اوپر اپنا آئل آنا شروع ہو جائے میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر آپ اس کو فرائی کریں گے تو یہ ساتھ ساتھ اپنا پانی آئل چھوڑنا شروع کر دے گا جب اس کے اوپر آئل آجے تو پھر میں نے ٹوماتر کا پیسٹ لیا ہے 250 گرام ٹوماتر لے کر اس کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی حلدی پوڈر میں چاہیے ہوگی ہاف ٹیبل سپون سرخ مرچ کا پوڈر میں چاہیے ہوگا ہاف ٹیبل سپون نمکہ میں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون یہ اپنے ٹیس کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتی ہیں بہت ہی لائٹ مسالوں کے ساتھ میں یہ ریسپی تیار کر رہا ہوں بس اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینے بس اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح بھون لینے تاکہ تمام مسالوں کا کچھپن دور اوجر ذائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے یہ دیکھ لیں ہمارا لوبیا بھی تیس منٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح یہ پھول چکے ہیں ابھی آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اچھی طرح آپ نے اسی پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح بوائل کر لینے جب اس کے اندر اچھی طرح بوائل آجائے تقریباً اس کو اچھی پرسنٹ آپ نے اس کو کوک کر لینے بیس پرسنٹ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے پانی کو گیس کو آپ نے اوف کر دینا ہے اور اس کے پانی کو آپ نے ریموف کر دینا ہے اور آپ کو ڈرائی لوبیا آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں اسی پرسنٹ یہ کوک ہو چکا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ لیں ہمارا مسالہ بھی اچھی طرح کوک ہو چکا ہے اور اس نے اپنا آئل چھوڑنا شروع کر دیئے بس اس کو بھی آپ نے یہاں تک فرائی کرنا ہے کہ اس کو پر اپنا آئل آنا شروع ہو جائے پھر اس کے اندر جو لوبیا ہم نے وائل کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو ایک تفاہ مکس کر لینا ہے جتنی اچھی آپ کی یہ مکسنگ کریں گے اتنہ ہی زبردست ہمارا یہ ذائقہ دار لوبیا تیار ہوگا بس اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو ابھی آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ اپنے جو اس کے اندر پانی ہے وہ پانی کو آپ نے ڈرائی کر دینا ہے بس آپ نے اس کو اچھی طرح بون لینا ہے جتنا بھی پانی ہوگا وہ خوشک ہو جائے گا اور یہ اپنا آئل چھوڑنا شروع کر دے گا بس آپ نے اس کو یہاں تک فرائی کرنا ہے کہ بس اس کے اوپر اپنا آئل آنا شروع ہو جائے اور اس کے جو اندر پانی ہے وہ اچھی طرح خوشک ہو جائے پھر اس کے اندر چکن یخنی میں نے لیے دو سے تین گلاس وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اگر آپ کے پاس چکن یخنی نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ساتھا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو بس اچھی طرح آپ نے اس کو ایک تفاہ مکس کر لینا ہے تاکہ تمام مسالیں یخنی کے ساتھ رچ بس جائیں پھر اس کو کور لگا کر آپ نے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح ہمارا جو لوبیہ جو بیس پرسنٹ رہ گیا تھا وہ بھی اچھی طرح گل جائے گا اور یہ ہمارا لوبیہ بالکل ریڈی ہو جائے گا دس منٹ کے بعد آپ نے اس کے کور کو اوپن کر لینا ہے یہ دیکھ لیں اس کا جو یخنی تھی وہ بھی کافی آہا تک ڈرائی ہو چکی ہے اور ہمارا لوبیہ بھی اچھی طرح گل چکے ہیں تو بس اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے تو ہمارا یہ وائٹ لوبیہ مسالہ کڑی بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب یہ آپ اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر گرین چلی ہمیں چاہیے ہوگی چاہ سے چھ پیسیز یا اپنے ٹیس کے مطابق اسی طرح اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے چکڑے کاٹ کر اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا تھا پھر اچھی طرح آپ نے اس کو ایک تفاہ مکس کر لینا ہے تو لوبیہ مسالہ کڑی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں بہت زبردست اس کی لکھ آئی ہے ذائقہ بھی بہت کمال کا ہے اور بہت زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے آلہ اور میاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے یا آپ لوگوں کی طرف سے پیار محبت خلوص اور آپ لوگوں کا انام ہوتا ہے جو ہماری چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں ابھی اپنا اور اپنے کردوں نوا کا خیار رکھے گا محمد ارفان کو اجازت اللہ حافظ